اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں رمضان سپیشل میں میں آپ کے ساتھ چکن کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو فرنڈز آج جو ویڈیو ہے وہ آپ سے بنا رہی ہوں کیونکہ آج میرا دل نہیں تھا ویڈیو بنانے کا جب ہنیا بنانے لگی تو سوچ آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کر دیتی ہوں بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا سب سے پہلے آپ نے چکن کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ اپنے حساب سے جو ہے چکن جتنا آپ ایڈ کریں گے اسے حساب سے آپ نے کوکنگ آئل ایڈ کر لینا ہے میں نے تقریباً ہاف کپ کے گریب کوکنگ آئل ایڈ کیا تھا اور اس میں چکن ایڈ کر کے اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اچھی طرح سے چکن کو جو ہے آئل میں بھول لینا ہے اور اس کے بعد جب اس پر گولڈن سا کلر آنا شروع ہو جائے گا تو اس میں چار سے پانچ جو ٹوماتر ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں ٹوماتر ایڈ کرنے کے بعد انہیں کور کر کے چھوڑ دینا ہے تاکہ ٹوماتر اچھی طرح سے گل جائیں اس طرح سے ہمارا چکن بھی جو ہے وہ زبردستہ گل جائے گا تو ٹوماتروں کا جو پانی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے خوش کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں سمپل سی ہی سپائسیز ایڈ کریں گے جو ہم اپنی ڈیلی روٹین میں ڈیلی ہنڈیا میں ہم یوز کرتے ہیں تو آپ چھوٹی چھوٹی سی انوینشن کر کے یہ زبردستی ریسیپیز ڈیفرنٹ سٹائل میں بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ چکن کی ریسیپیز شیئر کی ہوئی ہیں ان کا لنک ڈسکریپشن باکس میں یا آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں میں نے پشاوری چکن کی جو ریسیپی ہے وہ بھی شیئر کی تھی چکن جرسی کی بھی شیئر کی ہوئی ہے تو بہت آسان طریقے سے شیئر کی ہوئی ہے تو آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں سپائسیز میں اس میں آدھا چمچ کی غریب نمک ایڈ کیا ہے ایک چمچ اس میں کالی مرچ کا ایڈ کر لیا ہے تو آدھا چمچ اس میں میں لال مرچ پاورڈر کا بھی ایڈ کروں گی اور اس میں حلدی پاورڈر بھی آدھا چمچ کے غریب ایڈ کروں گی تو یہ تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور بہت اچھی طرح سے پکا لینا ہے تاکہ جو سپائسیز ہیں وہ اچھی طرح سے پک کر تیار ہو جائیں تو اس کے بعد مزید ہم اس میں کچھ چیزیں ایڈ کریں گے جو کہ اس کے ٹیسٹ کو اور زیادہ بڑھائیں گی تو یہ دیکھیں چکن دیکھنے میں اتنا زبردست لگ رہا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوگا اگر آپ اس طرح سے اس کو بناتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوگا اس میں ٹوماتر کی جو ہے اگر آپ گریوی بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑی اس مقتار آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم اس میں آدھا کپ کے قریب دہی ایڈ کر لیں گے دہی کو آپ نے اچھی طرح سے پینٹ لینا ہے دہی ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر کے پکا لینا ہے اور آپ چاہیں تو تھوڑی اگر شربہ بنانا چاہتے ہیں تو آدھا کپ کے قریب اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں بچ پانی ایڈ کرنے سے پہلے آپ نے جب دہی ایڈ کرنا ہے تو اسے بہت اچھی طرح سے پکا لینا ہے جب دہی اچھی طرح سے ہشک ہو جائے گا پک جائے گا تو اس کے بعد آپ اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے آدھا کپ کے قریب اس میں پانی آٹ کیا ہے اور اب کبر کر کے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانس سے دس منٹ میں یہ زبردست چکن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا جتنا آپ کو اس کا شوربہ یا گریوی چاہے آپ اتنی رکھ سکتے ہیں تو مجھے اناف اتنی ہی چاہیے تھی تو آپ لاس پر اسے جو ہے تھوڑا سی ہری دنیا اور ادرک سے جو ہے وہ گانش کر لیں گے اور اس کے بعد سرب کر لیں گے تو آئی ہو فرنس آج کی بھی ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیے گا گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن جائے اور آپ جلدی سے یہ ایزی سی ریسیپیز دیکھ کر آپ اس رمضان میں ان کو بنا سکتے ہیں تو اپنا بہت زیادہ ہیار رکھے گا دباؤں میں مجھے بھی یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ امیزنگ سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ